اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیماری سے دور ہے سکتا ہے بلکہ ان چیزوں پر عمل کرے تو اس بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے اور دوسرا ہم نے بیان کہتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے انسان جب بواسیر کے خون کو روک سکتا ہے لیکن آج کی جو ویڈیو اس بارے میں خالصتا کہ جو انسان بواسیر کی بیماری مبتلا ہو اور اس بیماری میں وہ پریشان ہو تو وہ کیسے اس بیماری کو دور کرے گا اور کیسے اس بیماری سے نجات حاصل کرے گا اس میں انشاءاللہ ہم دو تھی چیزیں آپ کے سامنے واضح کریں گے جو کہ بواسیر کے علاج میں نہائیت مفید ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے اجوائن اور اخروڑ کا ایک ساتھ استعمال کرنا اس کے مطالق امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ اجوائن اور اخروڑ کا ایک ساتھ استعمال کرنا انسان کی بواسیر کو جلا ڈالتا ہے یعنی بواسیر کا اس کے جسم میں نامنشان باقی نہیں رہتا دوسری چیز ہے ہیرن کا گوشت اسے اعمال کرنا اس کے مطالق امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ ہیرن کا گوشت بواسیر کو دور کرتا ہے انسان کے کمر درد کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ انسان کی قوتیں مباشرت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کا تیسرا علاج ایک دواء ہے جو کہ امام علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ نے اس پر بہت زیادہ تاقید فرمائی اور آپ نے ارشاہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بواسیر کا علاج جانو اور اس کو سمجھو تو یہ بواسیر کا سب سے بہترین علاج ہے اگر تم اس پر عمل کر لوگے تو انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤگے کون سی دواء ہے آپ نے ارشاہ فرمایا حلیلہ سیاہ بلیلہ آملہ یعنی یہ تین چیزیں لینی آپ نے سیاہ حلیلہ جس کو ہرڈ کہتے ہیں اس کو لیا جائے گا بلیلہ کو لیا جائے گا اور آملہ کو ان تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں یہ آپ کی مرضی آپ جتنی مقدار بھی لیں تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر گوگل آبے گندنا میں اس کو حل کر کے تمام دوائیں جتنی بھی ہم نے تین چیزیں لیتیں ان تینوں کو آبے گندنا میں ملا کر تین راتوں تک بھگونا ہے جیسے ہی تین رات یہ اسی طرح اس پانی کے اندر بھیگی رہیں گی تو جیسے چوتھا دن آئے گا اب یہ چوتھا دن کیا ہوگا یہ ساری کی ساری دوائیں جو اس میں ہم نے ملائی تھی جب خمیر ہو جائیں گی جب یہ دوائیں خمیر ہو جائیں تو پھر بنفشہ کے تیل کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو چکنا کر کے تاکہ یہ دوائے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہ چھپکے تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا اس کے چکنا کر کے تر کر کے اس کی مصور کے دانے کے برابر گولیاں بنowi جائیں اور ان گولیوں کو سائے میں سکھا لیا جائے اور سکھانے کے بعد اگر تو گرمی کا موسم ہے تو چار ماشے مقدار کے برابر اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو نو ماشے مقدار کے برابر ان گولیوں کا استعمال کریں اور جب یہ دوائے استعمال کی جائے اس کے استعمال کے دوران مچھلی سرکہ اور سبزی سے پرہیز کہا جائے اس انداز سے اگر آپ یہ دوائے لیتے ہیں تو انشاءاللہ بواسیر کی بیماری دور ہو جائے گی دعا خادر قدو عالم سے کہ وہاں ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی